اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلق و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علا سید الانبیائی من مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک و سلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عارفوں کے رحنما درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سروایت ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے ایک ایسی ہستی ناظرین جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا جو یقیناً اللہ ہی سے ملا دیا کرتے تھے اللہ ہی سے جوڑ دیا کرتے تھے اور آج بھی میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں جس طرح کی شخصیتیں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے ناظرین کیونکہ جس طرح کی شخصیتیں بہت کم خال خال ایسی شخصیات ملتی ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ اصلاع نفس کے حوالے سے ایک پوری مکمل یونیورسٹی ہیں جن کے واقعات اور حکایات ایسی ہیں کہ بس دل جو ہے وہ آپ آپ کا دل ان کی طرف کھشتا چلا جائے گا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کی نظرانے پیش کریں گا اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ ہم اپنا نام شامل کروائیں گے ناظرین کرام اللہ جب کسی کو اپنے پیاروں کی صفت میں کھڑا کرنا چاہتا ہے یا اسے کھڑا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت کی دروازے بھی اس کے لئے کھول دیا کرتا ہے پھر وہ موقع آتا ہے کہ تمبورے سے نکلنے والی آواز کہ اے مالک کیا بات ہے توبہ میں دیر کیوں کی صدا لگا کر یہ اشارہ قدرت دیتی ہے کہ تُو کسی اور منزل کا مسافر ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر بیٹھا ہے پہلی صدی عزری میں ناظرین ایک ایسی پاک اور بلند پایا ہستی جو آسمانِ ولایت کے مہتاب اور تابعین کی جماعت کے روشن آفتاب ہیں حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا علم سمیتنے والے لالے کے روحانی فیضی آفتہ کاروانِ عشق و مستی کے کافلہ سالار سفینہِ تحقیق و کرامت شمشادِ شرفِ ولایت مادنِ وفا و صفا پیکرِ جود و سخا رازدارِ صحفِ سماویہ آفتابِ امت امامِ اصر فریدِ دہر عربابِ زہد و ورہ کی سردار کشورِ ولایت کی تاجدار امامِ طریقت نقیبِ اہلِ محبت عالمِ باعمل فقر و فاقع کی قبع پہنے فقر دامن تھامے جنو انس کی زینت حضرتِ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی عطاعت میں مجھول کر لیتا ہے یا یوں کہیے کہ جب بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیتا ہے ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا اور ایک ہوتا ہے سبمٹ کرنا ناظرین کسی دن اس موضوع پر بات کروں گا تو سبمٹ کر دیتا ہے تو جیسا سبمٹ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری مقلوق کو اس کی عطاعت میں لگا دیا کرتا ہے اسی وجہ سے اپنے زمانے میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی یعنی کوئی اور نظیر نہیں ملتی تھی وہ نظیر نہیں رکھتے تھے حضرتِ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ارشاد اگرامی ہے کہ عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے حضرتِ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ظاہری اعتبار سے وہ ایک غلام زادے تھے لیکن باطنی طور پر بتحقیق آپ اہلِ تصوف کے عظیم مشایق میں شمار ہوتے تھے بلکہ یوں کہیے کہ صوفیہ کے آسمان کے انتہائی چمکدار ستارے تھے آپ کی قنات پسندی کا یہ علم تھا کہ آپ نے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے کتابِ قرآنی یعنی کتابتِ قرآنی آپ کا پیشہ تھا آپ قرآن پاک کے ماہر زرنگاروں میں سے ایک تھے اور بات یہ ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر حسن جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کیا کرتے تھے اللہ ہی کی بارگاہ سے لولگا کے رکھتے تھے عبادت و ریاضت کا یہ علم تھا راظرین کہ آپ رات میں قطن آرام نہیں کرتے تھے اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فل مارنے تو بہتر ہوگا آپ نے فرمایا اے بیٹی ایک طرف تو میں کہرِ علائی سے ڈھرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولتِ سعادت مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے سے صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بتر کون ہے تو اسے مجھ سے بتر نہیں ملے گا حضرتِ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ہستی کے اندر کتنا عجز اور کتنا انکسار ہے آجونی کی بارگاہ میں ناظرین ہم حدیعہ تحنیت پیش کریں گے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک کیا کمال شخصیت ہیں میں تو واقعات پڑھتا چلا جا رہا تھا پڑھتا چلا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب مجھے نہیں پتا اور لوگوں پر اس کا کیا حصہ رہتا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ میری اصلاح فرما رہے ہیں برائی راست میری اصلاح فرما رہے ہیں آئیے ذرا انس کے تعرف سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کا جو مقام و مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرکان الحمید السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہم صدق اللہ اللہ جنیز صاحب اللہ رب کائنات نے جو ایک درجہ بندی خود عطا کر دی اس کو ہر حال میں ہی ملہوز خاطر امت نے رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو ترتیب لگائی ہے ان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مقدم رکھا اور ان میں سے بھی مہاجرین کا تذکرہ پہلے کیا دوسرا درجہ مہاجرین کے بعد انصار کو عطا کیا وہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سے اور اس کے بعد آگے جمرہ الشاہت فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان وہ لوگ جنہوں نے احسان کے درجے کے ساتھ انہی ہستیوں کی پیروی کی یعنی صحابہ اکرام کی جنہوں نے پیروی کی درجہ احسان کے ساتھ تو درجہ احسان کیا ہے وہ حدیث جبریل واضح کرتی ہے جو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا حضور مل احسان احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا احسان کا درجہ یہ ہے تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ خدا کو دیکھ رہا ہے اگر تیرا اس قدر مرتبہ نہیں روحانیت میں بن سکتا تو اتنا تو یقین رکھ کہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ احسان اللہ تعالی نے فرمایا جنہوں نے اس درجے پہ آکے پیروی کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو ان کے لئے کیا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ تعالی ان پہ راضی ہے یہ اللہ پہ راضی ہے سبحان اللہ تو یہ واللذین نتباؤہم بھی احسان سے مراد صحابہ اکرام کے بعد تابعین اکرام تو تابعین میں سے بے شمار تابعین جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ آفتاب و مہتاب ہیں لیکن ہم جن ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ حضرت سیدہ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ہو ہے ابو یحیعہ آپ کی کنیت ہے اور آپ انہی تابعین میں سے ایک انتہائی اہم ترین مقام حاصل کرنے والی شخصیت تھے آپ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور خصوصیت سے اپنے معاصرین تابعین اکراب کی صحبت کا خصوصی شرف رہا اور یہ پہلی صدی حجری کی بات جی پہلی صدی حجری کی بات ہے حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو اس وقت بقید حیات تھے جب آپ کی ولادت ہوئیے واقعہ کربلا کے بعد دور آپی گئے جی انہیں کے دور میں ہوئی ہے اور آپ کو حضرت سیدہ عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے زانوے تلمستہ کرنے کا بھی موقع نہ سکھ گئے تو اس حضرت سیدہ اپنے معاصرین میں سے حضرت سیدہ خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ کی مجھے بھی اتھیار فرمائی حضرت جو تعبیر الرؤیہ خوابوں کی تعبیر کہ سب سے بڑے امام آج بھی شمار کیے جاتے ہیں وہ ہیں حضرت سیدہ امام محمد بن سیرین ان کے ساتھ بھی ان کی خصوصی صحبت رہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر کے بار تعبین کے ساتھ ان کا وقت جو ہے وہ گزرتا رہا اور یہ اسی طرح امام محمد بن واسع سمیت آپ نے اپنی روحانیت کی منزلیں تحقی یعنی اللہ کے پیاروں کی جھرمٹ اس دور کے اندر نظر آتی یقینی طور پر اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو قرآن پاک نے فرما دیا تھا اس کے بعد اگر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بخاری شریف کے اندر دو سے زائد مرتبہ آئی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب جنگیں لڑی جا رہی ہوں گی یا تو زمانن یقزو فیامن اس وقت زمانہ آئے گا لوگ جنگیں لڑ رہے ہوں گے لیکن کامیابی نہیں ہوگی تو پھر صدا دی جائے گی تم میں سے کون ہے فیکم من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضور کا صحابی ہونے کا شرف تو پھر ان کے وسیلے سے کامیابی ہوگی پھر ایک ٹائم آئے گا سمیاتی زمانن پھر وقت آئے گا یقزو فیامن پھر میری امت غزوات کر رہی ہوگی جنگیں لڑ رہی ہوگی پھر کہا جائے گا کون ہے تم میں سے جس کو حضور کے صحابہ کی زوبت میں رہنے کا شرف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جنگوں میں کامیابی ہوتا ہے بہت سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ سب سے بہترین دور میرا اس کے بعد کا دور پھر اس کے بعد کا دور تو اس کے بعد کا دور تو یہ آگیا یہ آگیا تو اسی لئے میں نے یہ ارز کیا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ ایک عظیم محدث زاہد عابد اور تمام خوبیاں آپ کے اندر ہیں جو ہماری زبانوں پہ نہیں آ سکتی تو ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کے ایک بھائی تھی حضرت عثمان بن دینار وہ بھی بہت بڑے علیہ کامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت عظیم محدث بھی تھے اور ان کی روایات کو اگر ہم دیکھیں تو امام ابو نویم نے اور دیگر نے بیان کی ہیں بلکہ ان کی ایک بھتیجی بھی تھی جس کا نام حکامہ تھا تو وہ بھی بہت بڑی محدثات تو انہوں نے بھی کئی احادیث روایت محدث مالک بن دینار رضی اللہ عنہ آپ کی دو صاحبزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم و بیش آپ کے چار صاحبزادوں کا مختلف انداز میں ذکر ملتا ہے ایک بات بتائیے یہ دینار کیوں کہتے ہیں یہ بڑا سوال میرے ذہن میں دینار ایک تو یہ تھا کہ براہ راس نام ہی تھا ان کے والدے گرامی کا آپ ایک دفعہ بحری سفر پر تھے تو کشتی میں موجود تھے تو کسی کے کوئی ہیرہ جو ہے وہ چوری ہوگی تو اس کے اندر یہ ہوا کہ پورے اس کشتی کے اندر جتنے بھی مسافرین تھے ان میں سے ظاہری حالت جو تھی وہ آپ کی ابتر مظر آئی تو بہت آسانی ان کی طرف سرکا کا الزام لگا دیا گیا انہوں نے چوری کی ہے تو اس پہ آکد کافی لہدے ہوئی اور یہاں تک آپ کو زدو خوب بھی کیا گیا لیکن جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے بندے کی عزت رکھی ہے تو کیسے رکھی ہے آپ کے اشارہ مبارک سے اس پانی میں سے مچھلیاں مو نکال نکال کے باہر کر رہی ہیں اور اس کے اندر ہیرے دبے ہوئے تھے لیکن دینار والا واقعہ جو ہے کہ وہ جو ملہ تھا اس کو آپ نے کرایا دینا تھا تو آپ کے پاس تھا نہیں تو اب یہ ہوا کہ جب اس نے کہا بھی یہ کرایا نہیں دیں گے تو سختی کرنے لگا مارا آپ کو بلکہ ایک روایت میں بہوش تک بھی کر دیا جب بہوش میں ہے تو پھر وہ اسی طرح کر لے گا تیسری دفعہ کہنا کہ میں تجھے سمندر کے اندر بھینک دوں گا یہاں جیسے مرضی ہو میرے پیسے دے تو جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں سے مچھلیاں جو ہے مو کے اندر دینار پکڑے ہوئے تھے تو وہ باہر نکل آئیں تو وہ میں سے آپ نے ایک دینار پکڑ کے دیا اور اس کے بعد دونوں واقعات میں یہ آپ کا ہوا اند کہ آپ وہاں سے کشتی سے اترتے ہیں اور پانی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے چلتے جاتے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو قدرت جب انسان قدرت کا ہو جاتا ہے تو قدرت اس کی ہو جاتی ہے پھر انسان جب اپنا سب کچھ قدرت کو دیتا ہے تو قدرت اس کی ناموز کی اس کی عزت کی محافظت کرتی ہے اور یہ کوئی ماں فوق العقل باتیں نہیں ہیں لیکن یہ کرامت ہی سب کچھ نہیں ہے اصل تو ان کی استقامت ہے جس پہ وہ کھڑے رہے دیکھیں نا زود و تقوی اور عبادات کا جو معاملہ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ جو ایک آپ کی زندگی کا ایک یوٹرن ہے یعنی آپ کسی اور منزل یعنی کہیے کہ کسی اور راستے پر چل رہے تھے کسی اور منزل کے مسافر تھے قدرت نے آپ کو ایک یوٹرن دیا اور پھر آپ نے جو باقاعدہ توبہ کی ہے اور بیعت کی حضرت خاجہ حسن بصیر احمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کا جو ایک انداز مناجات تھا گریہ اوزاری ذرا بتائیے لوگوں کو کیا کمال وہ واقعہ توبہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن جنیت سب بہت شکریہ ہم بہت ہی عظیم اس کی دنیا تصوف کی دنیا روحانیت کی حضرت مالک بن دینار کا تذکرہ کر رہے ہیں جنیت سب یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی حقیقت کو مشاہدہ خود بھی کیا اور اس کا مشاہدہ خلق خدا کو بھی کروایا آہا سوان اللہ یعنی جنیت سب جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں نظام حیات ہیں عدیان ہیں ہر ایک دین کا ہر ایک ملت کا ایک خلق ہے ایک موریلٹی ہے ایک نظام اخلاقیات ہے اسلام کا بھی ایک نظام اخلاقیات ہے اس کا عنوان تو صغوف ہے جب ہم مالک بن دینار کا ذکر کرتے ہیں یا ان جیسے صوفیہ دیگر صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں ایک بڑا بنیادی نکتہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھ آتا ہے ہر سوسائٹی خلقیات سکھاتی ہے اور اسلام بھی خلقیات سکھاتا ہے فرق کیا ہے بڑا ایک بنیادی فرق ہے فرق یہ ہے کہ جتنے بقیہ نظام اے ہائیہیات ہیں زندگی کے فلسفے ہیں وہ نیکی کی بات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ نیکی کرنی چاہیے بس نیکی اچھا کام ہے اسلام اور تصوف اور دین جب ہمارا اخلاقیات کی بات کرتا ہے اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ نیکی صرف نیکی نہیں ہے نیکی زندگی پر اثر رکھتی ہے اور پھر اس کے عجر کی بھی وہ بات کرتا ہے یہی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا نیکی کے اچھے اور برے اثرات کو ویزیبل کر کے لکھایا واہ واہ کیا اچھی بات آفتا ہے حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ زندگی میں جتنی ابتلائیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں کہت آتی ہیں یہ سارا ہمارے آمال کا نتیجہ ہے کسی نے بوشا کیسے آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی آپ نے قرآن شیف کے آئے مبارکہ پڑھی وَرْسَلْنَا سَمَا عَلَهِ مِدْرَارًا ارشاد ربانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو آسمان سے بارشیں اتاریں تمہارے لئے نہر بہا دیں تمہارے کہت دوروں لیکن جب تمہارے آمال بورے ہو گئے تو اس کا نتیجہ تمہارے لئے حلاقہ درست یہی ہمیں ایک ایک قدم پر مالک بن دینار علیرہ رحمہ کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں چاہئے آغاز سے شروع کریں کیسے ہوئی توبہ سے شروع کریں یہ جن ایسا وہ خصاص ہستیاں ہیں جو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں جن تک عام آدمی کو پہنچنے کے لئے بڑے مجاہدات کیجورت ہے کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں آپ کا ابتدائی جو زمانہ تھا نوجوانی کا زمانہ تھا وہ جس طرح معمولات ہوتے ہیں نوجوانوں کے اس طرح گزر رہا تھا کئی روایات ملتی ہیں آپ کی توبہ کی محروف روایت یہ ہے کہ آپ کی ایک بیٹی معصوم بچی بچپن میں انتقال کر گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں ایک بہت بڑا عیدہا میرے پیچھے ہے جو مجھے پکڑنا چاہتا ہے اور بچی کے امرے خالے دو برس بھی نہیں دو برس بھی جیسے ہی میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر باگتا ہوں اچانک ایک بہت ہی نورانی شخص چیرہ میرے سامنے آتا ہے میں اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بچ جاؤں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں میں بہت کمزور ہوں میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا کوئی اور راستہ دیکھو کوئی اور جگہ دیکھو کوئی اور پناہ گاہ تلاش کرو کئی مشکتوں سے گزننے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ وہ بچی نظر آتی ہے وہی بچی وہی بچی جب بیٹی نظر آتی ہے تو بیٹی جب ان کو تھامتی ہے تو وہ اجدہا غائب ہو جاتا ہے وہاں بیٹی قرآن مجید کا آئے مبارکہ پڑھتی ہے اللہ اللہ اب بجان کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی پگلنے لگے اللہو گرہ بھی بات کر رہے ہیں میرے اس وقت اور اب دیکھیں فضیل ابنہ یاز کی توبہ کا بھی ہمیں اس طرح کی آیات سے یہ جو انسپیریشن ہے قرآن مجید کی آیات جو نہیں سب جہاں سے میں نے اپنی بات کا آگاز کیا تھا یہ وہ حساس روحیں ہیں یہ وہ حساس نفوس ہیں جو قرآن مجید کی کیفیات کو محسوس کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ اللہ کی انٹیوشنز کو بھی ایک دم پھک کرتے ہیں جنہی صاحب اہل ایمان کی نشانی ہے دیکھیں ساتھ میں پارے کا آگاز یہاں سے ہو رہا ہے اہل ایمان وہ ہیں جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتے ہیں قرآن مجید میں دلوں کی کئی قسمیں ہیں کئی دل ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہیں پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں ان سے بھی چشمیں بہنے کرتے ہیں اللہ ہو تو دلوں سے تو جلدی چشمیں بہنا چاہیے اللہ ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مخلوقِ خدا کے لیے ہدایت کا نشان کیوں بنایا کہ یہ قرآنِ حکیم کی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی جو کیفیات ہیں ان کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح میں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہیں بچی کو دیکھا اس کے بعد کیا ہوا اب جب اس کے بعد پھر آپ نے توبہ کی اور اچھا آپ نے بیٹی سے پوچھا یہ کیا تھا بیٹا یہ مجھے بتا بیٹی نے کہا اببا جان وہ جو اجدہا تھا وہ آپ کے برے عمال تھے جو آپ کا تعاقب کر رہے تھے فرمایا وہ جو مجھے حسین اور جمیل نورانی صورتچہرہ شخص نظر ہے فرمایا وہ آپ کا نیک عمل تھا لیکن کمزور ہے اچھا یعنی بہت کم تھے وہ جتنا کمزور عمل ہے کہ وہ آپ کو برے عمال کے اثرات سے بچا نہیں سکتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے ہمارے برے عمال ہوتے ہیں وہ ایک صورت محسوس رکھتے ہیں اور وہ ہماری زندگی پہ موثر ہوتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کا قانون ہے برائیوں کا اثر نیکیوں سے دور ہوتا ہے آلودگی کو دونے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے یہی بات ان کی بیٹی نے ان کو سمجھائی جب آپ بیدار ہوئے تو قیفیت قلب کی بدل چکی تبدیل ہو چکی تو آپ اپنے معروف زمانے کے معروف زاہد عابد ولی اللہ صاحب مارفت حضرت حسن بسیل کی بارگاہ آئے 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 جہاں سے مارفت کے سواتے پھوٹتے ہیں اس کے بعد آپ کے حالات بدل گئے پھر آپ دیکھیں ایسے حالات بدلے ایسے حالات بدلے کہ پوری آپ کی زندگی کی کیفیت تبدیل ہو گئی کسی شخص نے دیکھا کہ محمد واسع اور حضرت مالک بن دینار دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہیں وہ دیکھنے والے نے دیکھا میں دیکھوں پہلے کون داخل ہوتا تھا پہلے محمد واسع کی نسبت مالک بن دینار داخل ہو گئی تو اس نے پوچھا سبب کیا ہے انہوں نے کہا مالک بن دینار میں محمد واسع کی نسبت صبر زہد تقوی حق بر استقامت اور حق کے لئے مشکت زیادہ اور ایک اور بات اس میں تھی محمد واسع کے پر دو پوشاک تھی اس نے پھر مثال دی اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا ان کا عالم اس سے دیکھیں کہ انہوں نے پوشاک بھی زندگی بارے ایک رکھی تو یہ جو ان کا یہ آئیڈیالز ہیں ایسے آپ ہو نہیں سکتے وہ کہتے ہیں آئیڈیال is a thing which is ever with and reach وہ آئیڈیال تک آپ پہنچ نہیں سکتے لیکن وہ کوئی سپیر کرتا ہے یعنی موریلیٹی پہ جنت سب ہماری سوسائیٹی موریلیٹی کے بہران کا علمیہ اس وقت میرا خیال ہے ڈاک صاحب قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں لیکن بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا موریلیٹی کی میرا خیال ہے کہ مالک بن دینہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات کو اگر ہم نصاب کا حصہ بنا دیں اور ان کو پڑھایا جائے باقیادہ یہ itself مطلب یہ شخصیات لیکن جنہیں صاحب ہمیں ایک comparative view دینا چاہیے comparative view یہ دینا چاہیے کہ ویسٹ کی موریلیٹی اور ہماری موریلیٹی درست جو میں نے بنیادی فرق پہلے پیش کیا پھر اس کی جو precedents ہیں جو صوفیاء کی زندگیوں سے ملتے ہیں واہ واہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی نسلنوں کی priorities بگل جائیں گے بہت اچھو بات کر وہ مادیت پر بہت اپنی اقدار کو ترجیح دینے کی حوصلہ اور استعداد پائیں گے بہت اچھو تیکھیں ہماری ہم مادیت کو چھوڑ نہیں سکتے درست کیونکہ ہمیں وہ مفاد نظر آرہا ہے بلکل ٹھیک جو نظر نہیں آرہا اس تک پہنچتے کے لیے ہمیں صوفیاء کی حلاقی آچھا ہے بہت اور یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ چونکہ ظاہر ہے اب تو اتنا ڈیجیٹالائز دور ہو گیا ہے ہم ورچول ورڈ میں رہ رہے ہیں اور دنیا جو ہے فنگر ٹپس کے اوپر آ گئی ہے تو بہت مطلب obsolete بات یہ لگتی ہیں ہمیں کہ صاحب جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب شاید کسی دنیا کی ہوں گی لیکن اصل دنیا لیکن دیکھیں جو نظر حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں لوگ لاکھوں پتی کروڑوں پتی بھی تو تھے نا ہاں ایسے تو تو اسی نہیں کیا ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے بھئی امپیکٹ کس نے چھوڑا مطلب وہ بات ہے نظر نو کو یہ بتائیں کہ آپ نے نقش برعاب بننا ہے کہ نقش فی الحجر بننا ہے پتہ پہ لکیر بننا ہے کہ ریت پہ لکیر بننا ہے ہمیں اپنے مرکز کی طرف آنا بڑھنا حضور اب ذرا یہ بتائیے کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا زہد و تقوی آپ کی عبادت و ریاضت اور پھر جو آپ کا عزو انکسار ہے اور دنیا سے جو بے رغبتی یعنی وہ مولا کائنات والی جو صفت ہے وہ آپ میں نظر آتی ہے کہ تین طلاقے دے دی ہیں دنیا کو نہیں چاہیے دنیا لیکن دنیا میں ایسے رہتے تھے جیسے برتنے کے لئے بتائیے صاحب کہ مجھے تو ایک پوری یونیورسٹی اس لائے عوال کے عوالے صاحب نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنی صاحب معاملہ یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ صوفی لکھنا یہ اور ہے اور اللہ کے حضور بندہ صوفی شمار کیا جائے یہ اور بات ہے کیا کہنے رب کے حضور جو بندہ صوفی شمار کیا جاتا اس میں یہ اوصاف ہونا ضروری ہیں کہ اس میں زہد بھی ہو خشیت بھی ہو عبادت گزاری بھی ہو اور یہ تمام انوار پانے کے بعد وہ آجزی و انکساری کا پیکر بھی ہو قطع کلام کی معذرت وہ جو ایک جملہ میں نے ابتدا میں ادا کیا تھا کہ دروازے سے کوئی اگر صدا لگا ہے کہ دنیا کا سب سیدھا گناہگار کون ہے تو مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں کہوں گا میں سب سیدھا گناہگار ہوں اس سے زیادہ انکسار کیا ہوگا حضرت مالک بن دینار میں یہ تمام جو اوصاف ہیں یہ اپنے تمام معنی مفہوم کے ساتھ پائے جاتے ہیں اگر ہم زہد کو دیکھیں تو پوری زندگی آپ جو ہے آپ کو ایک پوشاک نظر آتی ہے چالی سال کا عرصہ آپ نے بسرہ میں گزارا اور آپ خجوروں کے شہر میں رہتے ہوئے کبھی آپ نے خجور نہیں کھائے اور ایک دفعہ ابو منظر یحیہ کہتے ہیں کہ میں گزرا تو حضرت مالک بن دینار جو ہیں وہ سامنے بکری کے پائے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کشبو سونگ رہے تھے اتنے میں وہ پائے اٹھائے اور ایک فقیر کے جھولی میں ڈال دی اور چل دی انہوں نے کیسے پوچھا کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا ہے کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں بکری کے پائے تناول کروں اور آج انہوں نے خریدے ہیں اور پھر اپنے نفس کو کہنے لگے کہ تیری خواہش میں پوری نہیں کروں گا اور یہ دے کر چل دیے زہد حضرت عبرائیم بن ادم فرماتے ہیں کہ زہد کا عالی درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے آہ 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 آزاد ہو جائے آزاد ہو جائے یہاں تک کہ جنت الفردوس کی طلب بھی اس کے دل میں نہ رہے اس کی رگ و پہ میں صرف اللہ رہے یعنی محب ہو بس بات یہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے تو آپ نے زہد کے حقیقی معنی کو اختیار کیا یہاں تک کہ بسرا کے ایک مالدار شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ حضرت کی طرف بھیجا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح فرمالیں تو اپنی زبان سے خود کو زاہد کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن حقیقی زاہد بننا بہت مشکل ہوتا ہے حضرت مالک بن دینار نے کمال جواب دیا آپ فرماتے ہیں تمہیں خبر نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی تو تین طلاقیں دینے کے بعد میں دنیا کی رانائیوں کی طرف نہیں آنا چاہتا زندگی بھر آپ زہد و تقوی کے پیکر بن کے رہے اور پھر عبادت گزاری ایسی تھی کہ آپ ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست رہتے تھے اور اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پسند کیا ہے تو حضرت مالک بن دینار فرماتے مجھے رات کے پچھلے پہر نماز میں قرآن پڑھنا پسند مجھے صرف یہ پسند ہے تو رات کے وقت آپ جب عبادت کر رہے تھے تو کوشش کرتے اندھیرے میں یہ عبادت کرتے تھے کہ کسی کی بھی نگاہ میری طرف جو ہے وہ نہ پڑے عبادت کر رہے ہیں اور ایک چور چوری کرنے کے لیے آپ کے حجرے میں آیا تو چونکہ آپ کے گھر میں صرف ایک چار پائی تھی سادہ سی اور ایک چٹائی تھی ایک لوٹا وضو کرنے کے لیے تھا ایک چھاگل تھی جس میں پینے کے لیے رکھتے تھے اس کو ملا کچھ نہیں آپ نے سلام پھیرا تو اس کی کلائی کو چور کی کلائی کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے میرے گھر میں آئے ہو تمہیں کچھ ملا نہیں ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے تو وہ کوشش آئے 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 تو وہ چور جو ہے اس نے کہا کہ حضور ضرور عطا کیجئے کہا کہ وضو کرو وضو کرایا اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ نماز بھلو دو رکعت جب نفل پڑ لیا اور سلام پھیرا اس کے بعد وہ چور کہتا ہے کہ حضرت دو اور نہ پڑ لوں آئے آئے دو کرتے کرتے صبح ہو گئی اور اس کے بعد اجازت لے کے جب گیا تو اپنے گروہ کے پاس چوروں کے پاس پہنچا اور ان کو کہتا ہے کہ آج ایک گھر لوٹنے گیا تھا اور خود لٹکے آیا خود لٹکے آ گیا کیا بات ہے خود میں لٹکے آ گیا ہوں کہا کہ کیا حاصل کیا کہا وہ حاصل کیا جو نظر نہیں آتا ہے قلب و روح کا سرور حاصل کیا ہے دل کی چاشنی حاصل کی ہے ایمان کی لذہت حاصل کی ہے یہ آپ کی عبادت تھی کہ عبادت کے اثرات چوروں پر پڑے اور وہ سارے جو ہے عبادت بہت ضروری ہے میرا دل چاہ رہا ہے بس چونوں وقفے پہ جانا ہے مجھے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے وہ جو مسجد والا واقع ہے کہ آپ کے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی ایک برس تک جو ہے وہ آپ یہ سوچتے رہے کہ مجھے جو ہے بس وہ گدی مل جائے امامت مل جائے مختصرین وہ واقعہ اب یہ قبلہ یہ ہے کہ آپ کے یہ تمام عامال اخلاص پر مبنی تھے کیسی بات ہے بتائیے اخلاص ایسا تھا جو قدرت نے خود رہنمائی کی تھی کہ آپ عبادت کرتے رہے کہ نے سال بھر اعتقاف کیا عبادت کی اور دل میں تمنا تھی کہ توبہ کر چکا ہوں تو چلو مسجد کا متولی بن جاؤں اور لوگ مجھے اچھا سمجھے لوگ جاننے لگ جائیں پہچاننے لگ جائیں زائد سمجھے اور یہیں پر جو ہے نا وہ میرے معاملات چلتے رہیں تو آپ فرماتے ہیں سال بھر لوگ یہ تو کہتے رہے کہ ایک بابا آیا عبادت بڑی کرتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کے متولی بن جاؤ پھر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کھڑا ہوا اور دو رکعت نماز پڑی اور اس وقت میری رگ رگ اور پہ پہ اور روئے روئے کے اندر صرف للاحیت تھی اور اللہ کی طلب تھی میں نے سلام پھیرا تو مسجد کی انتظامیاں اور لوگ میرے قریب کھڑے تھے اور کہتے کہ حضرت یہ مسجد کا انتظام سنبھال فرمانے لگے دو رکعت پڑی تو مجھے وہ طلب مل گئے جس کے لئے سال بھر عبادت کی تو اب تو زندگی بھر اسی کے لئے گزار گیا کیا کہنے سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہ وفارک وسلک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہ وفارک وسلک وفارک اللہم صلی علی وہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کی جس انداز سے خدمت کی اور ظاہر ہے جو آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے ایز محدث میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی کلام فرمائے اور ساتھ ساتھ جو آپ کی مرویات ہے وہی بتائیے یقیناً آپ کا دور مقدس وہی تھا کہ احادیث کو سننا اور آگے پہنچانا اچھے انداز میں اور مکمل طور پر خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھا من قضب علی متعمدن جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ منصوب کرتا ہے فَلْيَتَ بَوَّا مَا قَدُمِ النَّار وہ چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے یعنی جو بات میں نے نہ کہی ہو وہ میری طرح منصوب کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک چاریس احادیث آگے پہنچانے کا اور جو اس کے لیے بشارتیں ہیں تو یقیناً آپ نے بھی جو صحابہ اکرام سے اور کبار تابعین سے احادیث سنی ان کو آگے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ اسفار بھی کیے مختلف علاقوں میں دنیا میں سفر بھی کرتے رہے اور ہمارے اس دور کا جو مدہدہ ہندوستان تھا اس کی ریاست کئرالہ تھی تو اس کے اندر بھی آپ کی آمد کا ذکر خیر ملتا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر جو پہلی مسجد ہے وہ حضرت محمد بن قاسم کے بھی آنے سے پہلے آپ کی طرف سے بنائے جانے کا موجود ہے بلکہ نو مساجد کا ذکر ملتا ہے اچھا یہ یہ کئرالہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بلکہ ہندوستان جب وہ شکل کمر کا جو واقعہ ہوا تو چکروتی فرماس جو ہندو تھا جس نے واقعہ دیکھا تو پھر اس کے آدھو ایمان لائے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو یہ اس وقت کئرالہ جو تھا یہ بہت بڑا ایک بہری بندرگاہ تھی اور بہت بڑا تجارتی مرکب تو یہاں پر آپ کی بنائی ہوئی مساجد میں سے ایک مسجد ابھی موجود ہے تعمیر جدید ہے اس کے ساتھ لیکن اس کا نام ابھی مسجد مالک بن دینار کے نام سے کیا کہنے ماشاءاللہ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی احادیث مبارکہ مختلف کتب کے اندر موجود ہیں جن میں امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بھی ان سے روایت لی ہے سنن ابن ماجا کے اندر بھی ہے اور دیکھر کتب احادیث کے اندر ان کی روایات حلیت الولیاء کے اندر امام ابو نعیم بھی لائے ہیں تصوف میں تو امام بحقی وغیرہ سب نے ان سے روایت کی کچھ بتائیے نہ سنائی نہ تو ان میں سے میں کچھ روایات ارزے خدمت کر دیتا ہوں ان میں سے ایک تو آپ نے جو روایت کی حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک واسطے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو چیزیں مومن کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی اور وہ کونسی ہے سوء الخلق ایک بدخلقی والبخل اور دوسرا بخیل ہونا یعنی یہ دونوں چیزیں مومن کے اندر آ ہی نہیں سکتی مومن ہو اور بخیل اور کنجوس ہو اور مومن ہو اور برے اخلاق والا ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ حدیث حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اپنی سنہ سے روایت فرمارے اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اس زمانے میں موجود ہیں ہمارے دلوں کے لئے ایک بہت بڑا قرار اور سکون کا ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت مالک بن دینار اپنی سنہ سے دیتے ہیں حضور فرمارے شفاعتی لأہل کبائر من امتی میری امت میں سے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں نا قیامت کو ان کی شفاعت میں کروں گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مجدہ جا فضا ہر گناہگار کے لئے تو یہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور دنیا سے وصال فرمانا بھی بہتر ہے تو یہاں پر ارز کیا گیا حضور یہ کیسے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں موجود ہوں اللہ کی طرح سے وحی آتی ہے اور وہ وحی جو ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں قرآن کا پہنچانا اس کے آقامات کا پہنچانا یقیناً تم سب کے لئے یہ ایک بہترین چیز ہے تمہاری آقبت و آخرت اور دنیا کو بہتر بنانے کی اور حضور وصال کیسے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے گا وہ تم لوگوں کے لئے بہتر ایسے تو عرد علیہ آمالکم تمہارے آمال مجھ پر پیش ہوں گے وصال کے بعد تمہارے آمال مجھ پر پیش ہوں گے اور خصوصیت سے جمعرات کو پیش ہوں گے اور اسی لئے فرمایا کہ اگر تمہارے آمال اچھے دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اور جب تمہارے گناہ دیکھوں گا تو پھر گناہ تم کرتے ہوگے اپنی تربتِ اثر میں تمہارے لئے استغفار میں کروں اللہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لئے کتنی محبت ہے اور کتنی شکت ہے تو یہ بھی حضرتِ مالک بن دینار رضی اللہ نے روایت بیان فرمائے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سلک سب بات آگے بڑھنا ایک واقعہ جو آپ کا ظاہر ہے سفر حج کے دوران ایسے تو اس میں کئی واقعات ہیں لیکن یہ خواب آپ نے دیکھا اور آپ کو جو خواب میں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا اس وقت جو آپ کی کیفیاتیں بتائیے اور پھر وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے جس میں کہیں جا کے ماں کا بھی ایک ریلیشن بنتا ہے اور پھر جو آپ کا خوف خدا اس حوالے سے بتائیے جنیز صاحب جیسے ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حقائق غیبی کی مشاہدے کی صلاحیت اور استعداد عطا کی کیا کیا سفر حج بنیادی طور پر دنیا سے ہر لحاظ سے کٹ کے راہ تبتیل پر چل پڑنا ہے وقت بطل الہ تبتیل تیکھیں آپ اپنا والدین گربار مال دولت سب چھوڑ کس راستے پر چل پڑتے ہیں تو یہ جب ہم حضرت مالک بن دینار کی زندگی میں ان کے سفر حج کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو للہیت ہے وہ جو دنیا سے دور ہو کہ اللہ کے قرب میں چلے جانا ہے اس کے مظاہر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں آپ فرماتے ہیں یعنی خوف خدا دیکھیں اور اس کے مشاہدات دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران مجھے ایک ایسی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ملا ہم سفری گزری بلکہ پہلے میں نے اس سے یہ سوال کیا اس کو دیکھا تو بالکل اس کے بعد کوئی زادہ راہ نہیں ہے میں نے کہا آپ اتنے لمبے سفر پر نکلے ہو آپ کے پاس زادہ راہ کیا ہے اس نے کہا میرا زادہ راہ ہے کاف ہا یا ہین سواد تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کاف کا مطلب ہے کافی ہا کا مطلب ہے حادی یا کا مطلب ہے موہی پناہ دینے والا آئین کا مطلب ہے عالم سواد کا مطلب ہے اپنے وعدے کا سچا صادق صادق جیز اور صفات کی حامل جو خستی جس کی قربت مجھے میسر ہے اس کے بعد پھر کس چیز کی کامل ہے اور کیا زادہ راہ قرآن مجید میں دیکھیں کاف آئی ہیں سواد ذکر و رحمت رب کا دو زکریہ کہ یہ وہ رحمت ہے جو زکریہ جتی زندگی میں ناممکنات کو ممکنات بنانے والے مظاہر اہل ایمان کو دکھاتی ہے تو آپ فرم اچھا آگے جب حج شروع ہوا تو جب لوگ لبائک اللہ ہم لبائک کہہ رہے تھے تو وہ خاموش تھے تو میں نے کہا آپ لبائک کیوں نہیں کہتے تو انہوں نے کہا اس خوف سے ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ جواب مل جائے لا لبائک لا لبائک اس خوف کے باعث میں لبائک نہیں کہہ رہا اس حطہ خوف ہر حطہ پہ یعنی یہ جنیت صاحب غیب پر جو ایمان ہے اس کو محسوس کرنے کا درجہ ہے اب بتائیں اس واقعے پہ آپ فرماتے ہیں جب حج ہو گیا تو میں نے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا جانے حج قبول بھی ہوا ہے میرا کہ نہیں ہوا دعا کرنے لگا یا اللہ میرا حج کب مقبول فرما اور مجھے اللہ لشانیت آ فرما کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا حج پہ آنا تیری بارگاہ میں مقبول ٹھہرا تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی حج آ جائے ہیں سب کا حج قبول ہوئے سوائے بلک سے آنے والے ایک شخص کے آئے 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 آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اب میں نے بلک کے لوگوں کو ڈوڑنا شروع کیا جہاں ان کا قیام تھا جب وہاں پہنچا میں نے کہا پتا تو چلے اس کے اندر کیا ہے بھے جس کے وعش سے حج قبول نہیں ہو تاکہ میں زندگی میں اتیاد کروں میرے وابستگان زندگی میں اتیاد کریں تو میں نے جب پوچھا کہ محمد بن حارون بلکی کون ہے انہوں نے کہا آپ نے کیسے نام لیا یہ تو اپنے زمانے کے زاہد عابد روزہ دار سائم الدہر قائم اللیل ہستی ہیں اور آپ اس طرح بے تقلیفی سے نام لے رہے ہیں مجھے اور حیرت ہوئی کہ اتنے نیک آدمی کے بارے میں یہ اعلان کیوں ہوا یہ خواب آ جانا کیوں ہوا کہتے ہیں کہ میں بہرحال تلاش کرتے کرتے بھیرانوں میں پہنچے جہاں وہ تھے تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ انہوں نے اپنا ایک آتھ اپنے گریبان کے ساتھ باندھ رکھا تھا گردن کے ساتھ اور اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا گوا تھا جب میں ملا تو میں نے کہا جی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کونسا گناہ حائل ہے تو انہوں نے کہا بھی آپ کو یہ حاجت کی ہوئی ہے اس تفسار کی تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے حج کی مقبولیت میں کوئی چیز حائل ہے آئے آئے انہوں نے بتایا کہ یہی میرا حال ہے چالیس سال سے چالیس سال سے میں اس قیفیت میں ہوں میں حج پہ آتا ہوں اور ہر سال مجھے کوئی نا کوئی عارف ہاتھ کوئی نا کوئی اعلان کر کے میں نے لیے چلا جاتا ہے مختصر وقت سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک خطا ایسی ہوئی کہ میں اپنی نوجوانی میں نوجوانی کی لگزشوں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی گستا ہی کر بیٹھا اللہ اور اپنی والدہ کو نصیت کرنے پر بید بھی کر بیٹھا ان کو نقصان دے بیٹھا ان کو تکلیف دے بیٹھا تاکہ وہ اپنی جان سے چلی گئیں اللہ وہ جل کے خاکستر ہو گئیں خاکستر ہو گئیں تو اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا میں اتنا گناہ کر بیٹھا ہوں اس کے بعد میں نے اپنا سارا مال و مطال اللہ کی راہ میں اگویں دینار فرماتے ہیں میرے دل میں بھی اس کی نفرت پیدا ہوئی میں بھی اسے اللہ انتان کر کے چلا آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت دی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کو بتا دو کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اس کی ماں کی سپرد کیا جائے گا اے اے اس کی ماں اس کا فیصلہ کرے کہتے ہیں اگر دل میں نے جا کے اب اس کو بتایا تو اس پر وجد تاری ہو گیا اور اسی وجد کی آلت میں ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور کمال یہ کہ وہ ماں اس وقت بروز محشر یعنی اتنی سختی کے بعد یہ توبہ اللہ نے قبول فرمائی پھر بھی یہ کہ بروز محشر جو ماں کی مامتہ دکھائی جائے گی کہ اس کے باوجود جو ماں اپنے مامتہ جو مشاہدہ ہے صوفیاء جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ اخلاقیات کو کس محراج پہ پہنچاتے ہیں ٹھیک کہ والدین کا احترام آہا اور والدین کا احترام نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے ٹھیک والدہ کی شفقت کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحم اور کرم کی شفقت کا کیا عالم ہوگا اور بندے کو کتنی عبدیت اور کتنی اطاعت کے اندر آگے بڑھنا ہے بہت شکریہ آپ تین وعباب اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے آئے دن آپ چلتے ہیں کتاب شفا کی جانب بتمی سے بچنے کا عمل نوے دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اس مبارک یا حمیدو نو مرتبہ پڑھ کر مٹری کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے حضرت مالک بن دینہ رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہمیشہ معقول بات کیا کرو اور لغو بات سے اشتناب کیا کرو کیونکہ جو لغو باتیں کرتا ہے اس کا علم قلیل دل اندھا اور عمر رائے گاں ہو جاتی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین و علیم و صحبہ و بارک و سلک و بارک